بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابی کا یا حبیب اللہ خواتین و حضرات میں آپ کا مذبان محمد حسد عیوب حاضر خدمت ہوں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے سجائی گئی ہے خوبصورت نشیات جس کو آپ یقوم رمضان سے ملاحظہ کر رہے ہیں اور روزانہ ہم اس ٹرانسپیشن میں اپنے علماء اکرام سے اپنے بزرگوں سے بڑوں سے سیکھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں آج پندریوی سہری چودہ روزے ہمارے الحمدلللہ مکمل ہوئے آج بہت ہی مبارک دن اور ایسی شک کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ ابیہ وابیہ کے شہزادے جنت کے شہزادے حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ولادت کا دن اللہ رب العزت کی کروڑ و رحمتیں ہوں آل رسول پر اہل بیت اتھار پر حضور کے آل و اصحاب پر جنت کی چابیہ جنہیں دی گئیں ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے نواجمانہ نے جنت کے سردار اللہ اکبر حضرت امام حسن حضرت امام حسین علی مقام اللہ کی کروڑ و رحمتیں ہوں حضور پر حضور کی آل پر حضور کے اصحاب پر انشاءاللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے جانیں گے ان کی جوانی ان کا بچپن کیا شریعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر عمل کیا اللہ اکبر اللہ اکبر جانیں گے اپنے علماء اکرام سے اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے لیے اس کی اطاعت کے لیے سجدے تو کیے لیکن ان سجدوں کو مولا حسن کے لیے طویل کر دیا کرتے تھے حسنین کریمین کے لیے وہ سجدے طویل ہو جاتے تھے جانیں گے اپنے علماء سے انشاءاللہ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوش نصیبی ہے کہ پہلی دفعہ یہ محفل سجی ہے اور الحمدللہ یکم رمضان سے اتنی عظیم علمی شخصیات اور علماء اکرام ناتخوں حضرات آئے کہ جو صفحہ اول کے ماشاءاللہ اپنے شعبے کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ آج ہماری دعوت پر بالخصوص موجود ہیں فقہ جعفریہ کے علماء میں سے بڑی شخصیت اہد کا لمز آپ کی گفتگو میں دنیا بھر میں آپ سفر کرتے ہیں بائیس سال سے تحریز کے شعبے سے وابستہ رہے میری مراج جناب علامہ زہر عبدی صاحب سے ہے حضرت السلام علیکم مزاجی قرآن بخیر حضرت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت نایت فرمایا آپ کی محبت دوسرے ایسے عالم دین جن کو آپ گزشتہ کوئی دس بارہ سال سے الیکٹرونک میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے مقتدی آپ کی امامت سے فیضیاب ہوتے ہیں پوری دنیا میں آپ کا ایک خطبہ بڑا مشہور ہے جس کو لوگوں نے مختلف ناموں سے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا ہے اور وہ بھی فیض جا رہی ہے ان کا بھی فیض جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب اور سب سے بڑھ کر میرے استاد محترم ہیں کیونکہ میں نے جامعہ کراچی سے جب اپنا ایمے مکمل کیا تو ڈاکٹر صاحب سے ایمے سے لے کر اب تک ایم فل کے سفر تک قدم قدم پر آپ کی رہنمائی شامل ہے پاکستان کے سینئر علامہ اکرام میں سے اور کراچی انیویسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر اصول الدین کے پروفیسر جناب ڈاکٹر رساق علم صاحب سر اسلام علیکم مزاجی گرہمی بخیر بہت شکر بزار آپ نے وقت نایت موجود ہیں ہمیشہ کی طرح جو ہمارے کانوں میں رز گھولتے ہیں تلاوت قرآن جس انداز میں کرتے ہیں جس خوبصورتی سے کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان کی قرآن کی تلاوت سے ہمیشہ مصفیص فرمائے جناب قاری محمد حسین آرائین صاحب اور ہمیشہ کی طرح موجود ہیں میرے بہت ہی پیارے بھائی جی ایف ایس بلڈرز انڈ ڈیولپرز کے نمائندہ خصوصی جو روزانہ ہمیں بہت ہی آسان انداز میں بتاتے ہیں جی ایف ایس بلڈرز کی کابشوں کے حوالے سے جی ایف ایس بلڈرز کے مختلف پروجیکٹس کے بارے میں موجود ہیں ادنان حفیظ بھائی ادنان بھئی اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم مزا جی قرآن میں خیر الحمدلہ قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے باقید آغاز فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایلہا الَّذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ این اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یقْتَلُ فِی سَبِيلِ اللہِ اَمْوَاتِ بل احیام ولیکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقَصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةً قَادُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِ وَرَحْمَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُمْتَدُونَ صدق اللہ العظیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قدل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے اور البتہ ہم تم کو کچھ ڈر بھوک اور تمہارے مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں ضرور مبتلا کریں گے اور ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی نوازشیں اور رحمت ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ رب العزت قائد صاحب آپ کا تلاوت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے ناظرین یہاں ہم لے رہے ہیں اس خوبصورت نرشیات میں رمضان ہماری شان میں مختصر سا وقفہ کہیں مجائے گا لوٹ رہے ہیں ایک مختصر سا وقفے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے جنت میں فاتمہ کی کنیزیں جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلیم جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکر گزار اللہم صاحب نوجوانہ نے جنت کی سردار اللہ کی کروڑ و رحمتیں کروڑ و درود و اسلام حضور پر حضور کے آل و اصحاب پر حضور کے شہزادوں پر حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے شہزادے سیدہ فاتمہ دوزارہ کے شہزادے ولادت باع سعادت کیسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رکھا گیا بتائیے بسم اللہ رحمن الرحیم بڑی مبارک سعاد ہے بڑا مبارک دن ہے کل کا دنیا کا اصول ہے جب کسی بادشاہ کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو وہاں سے لوگوں کو نوازہ جاتا ہے خزانے کھول دیے جاتے ہیں امام حسن کی بلادت سورہ کوثر کی تفسیر ہے سورہ کوثر یعنی جب کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تمہارا دین آگے نہیں بڑھنے والا کیونکہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہیں اس وقت پر پردگار عالم نے اپنے نبی کی دل جوئی کے لیے سورہ کوثر نازل کیا کہ ہم تمہیں کسیر اولاد دیں گے اور اس کسیر اولاد بھی ظاہر جناب سیدہ بیٹی ہیں اور اس کے بعد امام حسن اور امام حسین وہ بیٹے ہیں رسول خدا کے جن سے رسول خدا کی نسل چلی ہے اور اسی کا تذکرہ کیا ہے آئے مبائلہ میں ابنا آنا و ابنا آکم بیٹے بتائیں تو نسل رسول جو ہے وہ جناب سیدہ سے چلی ہے تو ظاہر رسول تو کائنات میں رسول سے بڑھ کے تو جب رسول کی نسل بڑھ رہی ہے تو رسول کتنا خوش ہوگا سبحان اللہ اور جب رسول خوش ہوگا تو کوئی اگر دعوان پھلا کے اس خوشی میں رسول سے کچھ مانگے تو کیا مونگنے وہ رحمت اللہ العالمین ناتا کرے اللہ وقت اللہ وقت اور اس لیے یہ بہت خوبصورت ہے جب امام حسن کی بلادت ہوئی تو جناب سیدہ نے کہا کہ اے ابو الحسن نام کچھ رکھیں تو کہا کہ میں رسول پہ سبقت نہیں کر سکتا اس وقت رسول مدینے سے باہر تھے تشریف لے گئے تھے پھر جب رسول تشریف لے کر آئے سرکار ختمی مرتبت تو کہا کہ نام رکھا تو کہا کہ سرکار آپ نہیں تھے تو آپ پر سبقت نہیں ہو سکتی کہا کہ میں خدا پہ سبقت نہیں کر سکتا جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے کہا چونکہ علی کو آپ سے وہی نزبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی تو جو حارون کے بیٹوں کے نام ہیں وہی نام لگی ہے تو حارون کے بیٹوں کے نام تھے شبر اور شبیر شبر اور شبیر سرکار نے فرمایا تو عبرانی میں شبر اور شبیر تھے تو کہا اس کا اردو ترجمہ حسن شبر کا اردو ترجمہ حسن ہے لہٰذا آپ اپنے اس بیٹے کا نام حسن لگی ہے اس طرح سے امام حسن کا نام رکھا گیا سبحان اللہ اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی کیا خوش نصبی ہوگی کہ جسے سرکار کی گود سرکار کی پرورش غزہ کے طور پر سرکار کا لعاب دہن سرکار کی صحبر اس سے بڑھ گی کیا چیز ہے کائنات میں کائنات میں تو رحمتیں جو بڑھ رہی ہیں وہ سرکار ہی سے بڑھ رہی ہیں سبحان اللہ نہیں کہ تو فیل میں ساری دنیا ہے تو وہ جو سب سے قریب ہے جس کے لئے سرکار فرما رہے ہیں لحمک اللحمی دمک دمی تمہارا خون میرا خون ہے تمہارا گوش میرا گوش تو اس کی عظمت ظاہر امام حسن کی کتنی عظیم بزدی ہوگی کہ پرورش بھی رسول کی لعاب دہن غزہ بن کر پا رہے ہیں اور پھر جو ہم واقعات دیکھتے ہیں امام حسن کے حوالے سے یہ واقعات امام حسین کے حوالے سے بیان کے جاتے ہیں لیکن امام حسن کے حوالے سے بھی ہیں کہ کتنا رسول کو ان کا خیال تھا کہ خدبہ دے رہے ہیں اور دونوں آئے ہیں بھائی تو پیرورش کے گرا ہے تو رسول نے خدبہ روکا اور نیچے اتر کے گئے اور بچوں کو لے کر آئے اور گوب میں مٹھایا اور پھر اپنے خدبہ باب میں جاری یہ اعزاز امام حسن صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ کو ملا رسول خدا سے پھر وہ واقعات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ عید کے دن بچوں نے زد کی کہ سب کے نئے کپڑے آ رہے ہیں ہمارے پاس کپڑے نہیں تو رسول کی بیٹی صدیقہ تائرہ کہاں توہارے کپڑے آ جائیں تو جنت سے پرشتہ آتا ہے کپڑے لے کے میں آیا ہوں یہ کپڑے لے کر کپڑے پہن لیے صبح ہوئی صبح ہوئی تو سارے بچے عرب کے جو تھے وہ اوٹ پہ سواری کر رہے تو کہا اب اس میں دو باتیں ہیں آپ یہ دیکھئے کہ وہ لوگ سب رسول ہی کے وہ تھے امتی تھے صحابی تھے وہ اس منزل پر تھے رسول حاکم ہے وہ اس منزل پر تھے کہ ان کے پاس اوٹ ہے اور رسول اس تمام امت میں سب سے نیچے مالی طور پر اپنا آپ کو رکھا ہوا ہے کہ ایک اوٹ کی بھی ملکیت رسول کے پاس نہیں ذاتی ملکیت میں نہیں شاہد استعمال کر سب حدیہ کر دیتے ملی ہے ملی ہے باٹھتے رہے ملی ہے قصوہ اونٹنی رسول اللہ کی تھے بھی وہ ساری اس میں استعمال ہوتے ہیں یا یہ کہ اونٹنی ہے اگر مل فرض تو اس کے باوجود رسول اونٹنی میں نہیں سوار کارا رہے ہیں خود سواری بن جاتا ہے یہ وہی والی بات کہ جب بی بی ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور سے نکاہ میں آئیں تو تمام مال و دولت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضور نے وہ تمام مال تقسیم کر دیا اللہ حکر اللہ حکر ڈاکٹ صاحب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مولا علی کے شہزادے نام بھی جنت سے آ رہے ہیں اس سے پہلے نہ کسی کا نام حسن رکھا گیا اور نہ یہ نام آئے جنت سے نام آتے ہیں جنت سے جوڑے آتے ہیں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصل علی رسول کریم اما بات حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حسن ہو یا حضرت حسین ہو آج حضرت حسن کی نسبت سے پروگرام ہے تو ہم ان کا تذکر رضی عدد کریں گے ورنہ ہمارے لیے ہر صحابی کا مقام ایک بہت انچہ مقام ہے چاہے وہ خلافت راشدہ کا ٹائٹل لے کے آئے ہوں یا پھر ان کے بعد پدری صحابہ ہوں یا عشر مبشرہ میں سے ہوں یا عامی صحابہ ہوں خاص صحابہ ہوں ہمارے لیے سارے صحابہ دیش 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 حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نسبتیں حاصل ہیں ہم تھوڑا سے یہ سوچیں نہ کہ آج اگر ہمارا ایک مقام ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہماری حیثیت ہمارا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے کتنا انچہ مقام ہے اللہ حکم کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ پریشان غمگین کسی صورت لے کے تشریف فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی آسمانوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت جبرائیل کو پیشتے ہیں کہ جاؤ پوچھ کے اور میرے حبیب سکچوں پریشان ہیں تو اسی وقت کچھ جہنم کے تذکرہ ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جہنم کے تذکرہ ہوا تھا تو اپنی امت کا غم لے کے بیٹھاؤں اللہم امت امت تو اس کے بعد حضرت جبرائیل امیر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے جب آپ پہنچائے کہ تکلیف اور غم کی جو قیفیت ہے اس کا سبب یہ ہے تو اللہ پاک نے فرمائے کہ جاؤ ان کو یہ بتا کے آؤ کہ آپ پریشان نہ ہو آپ کے امت کے ایک ایک فرد کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے آپ کے ایک ایک امتی کے بارے ہم آپ کو راضی کر دیں گے خوش کر دیں گے تو اللہ کی رسول یہ سننے کے بعد کھیل اٹھے آپ خوش ہوئے اور جبرائیل سے فرمایا مسلم شریف کے لئے غالباً کہ پھر جاؤ میرے مالک کو بتا دوں کہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلے جاتا تو یہ تو ہم جیسوں کی ایک حیثیت ہے ہمارا مقام ہے رسول اللہ سے نسبت کی وجہ سے لیکن ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کرنے بیٹھیں ان کی نسبت رسول اللہ سے صرف امتی کی نہیں ہیں ان کی نسبت رسول اللہ سے باقاعدہ ایک قربت رشتداری ایک ہی خاندان اور سیدہ فاطمہ تزارہ کے نختے جو در رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ پیدا ہوئے اللہ مذہر عبدی صاحب نے بڑا چھزی کر فرمایا کہ لوگوں نے تانے دیئے تھے رسول اللہ کی اولاد کے انتقال کے بعد کہ جی ان کی تو نصل ختم ہو گئی اب دیکھ لینا تھوڑی عرصے کے بعد ان کا تذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اسی پر سوری کوثر نازل ہوئی تھی کہ ان نشانیہ کا ہوا لب تب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نصل ختم ہو گئی ہے آپ دیکھیں گے ہم آپ کی نصل قیامت تک بڑھاتے رہیں گے اور آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کئی عزازات میں سے ایک عزاز ہے حضرت صاحب تلاوت فرما رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ شہید حیات ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے حضرت حسن کے تاریخ آشتہ کہیں نا زندہ سدھی و آباد ہم آج بیٹھیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے خیر و سعادت کی بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہر انور سے لے کے آپ کے سین مبارک تک کی شباہت اللہ پاک نے حضرت حسن کو دے رکھی اللہ اکبر اور اس سے نیچے کی جو شباہت تھی وہ حضرت حسین کو دے رکھی تھی تو کیا ہم یہ نہیں کہیں سکتے ہیں کہ حضرات حسنین یہ دونوں بچے آپ اس میں ملتے تھے تو رسول اللہ کی صورت یہ دونوں بچے ملتے تھے تو رسول اللہ کی صورت بنتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ راستے میں جا رہے ہیں حضرت حسن سامنے ہیں ان کو دیکھا اٹھایا سینے سے لگایا اور فرمانے لگے کہ واللہ کی لا شبیہم بی علی شبیہم بی محمد بن ابی یہ حضرت علی کے مشابہ نہیں ہے بیٹا تو علی کا ہے لیکن مشابہ رسول اللہ کا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت زیادہ قربت تھی اور اس قربت کی کئی وجوہات ہی ہم حدیثوں میں ان کے تذکرے ان کی بہت سارا ذکر و ذکر خیر ہم پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اور پھر صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ سے قربت تھی اور رسول اللہ کی صحبت میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی بیش میں ایک نوائے مقام حاصل کر گئے بلکہ بعد والے جو حضرات تھے حضرات خلافت راشدہ کی بات کر رہا ہوں خلافت راشدین کے ہاں بھی ان کے ایک بہت بڑا مقام تھا حضرات صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں تو بہت چھوٹے سے تھے تو آپ اپنے گود میں لے کر ان کو بیٹھیا لیے تھے سبحان اللہ اور اپنے ساتھ بھی ٹھائی لیا کرتے تھے بلکل جیسے رسول اللہ ان کو پیار دیتے تھے اور محبت فرماتے تھے تو وہی محبت حضرات صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور آیا تو حضرت عمر نے ان کا جو وظیفہ تھا بیت المال سے وہ بدری صحابہ کے برابر قرار دے دیا تھا یہ ان کے لئے ایک عزاز تھا مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا عید کے جوڑوں کا تو مجھے ان کی گفتگو کے دوران ایک واقعہ یاد آیا کہ سارے صحابہ کے بیش میں بیت المال سے جوڑے تقسیم ہو گئے حضرات حسنین کو کوئی جوڑہ نہیں ملا کوئی سوٹ نہیں ملا اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے کسی نے اس پر اعتراض کیے کہ آپ نے سب کو دے دیا اور حضرت حسن حسین کو نہیں دیا تو فرمانے لگے کہ یہ شہزادیں معمولی لوگ نہیں ہیں ان کو میں نے بیت المال سے نہیں دینا ان کے لئے میں نے یمن سے جوڑے مانگوائے اور پھر یمن سے دو سوٹ آئے تھے ایک حضرت حسن کو دیا اور دوسرا آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا تو خلافہ راشدین کے ہاں بھی ان کی ایک بہت بڑی حیثیت تھی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے باغی سامنے کھڑے ہیں اور یہ وہ وقت ہے کہ اب یہ دونوں بچے بڑے ہو گئے ہیں اب جہادی دستوں میں بھی شریک ہو رہے ہیں ذاتی معاملات میں بھی مصروف رہتے ہیں بڑے ہیں پہلے کم عمری تھی اب ما شاء اللہ سے بڑی عمر ہو گئی ہے تو باغی سامنے کھڑے ہیں جہاں کئی صحابہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر گئے یہ جذبات لے کر کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے جہاد کریں وہاں حضرت حسن بھی تشریف لے کر گئے کہ جی آپ مجھے اجازت دیں میں ان سے مقابلہ کروں لیکن حضرت عثمان نے ان کو اجازت نہیں دے وہ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے ذہن میں عصوت کے حرم نبوی کا ایک مقام تھا اور اس کے عظمت تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں خون خرابہ ہو وہ نہیں چاہتے تھے کہ دیار حبیب میں شور شرابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیئے باغی پھر بعد میں حملہ کرتے ہیں اور اسی حملے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہوتے ہیں اور بعد میں پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تاریخ کے عوراق میں وہ ساری چیزیں لکھی ہیں لوگوں نے کیا کچھ ان کے خلاف کیا اور انہوں نے اسلام کے لیے دین کے لیے کیا قربانیاں پیش کی اور پھر بعد میں اللہ پاک نے ان کو شہادت کے ایک مقام عطا فرمایا وہ جس نسبت کے میں بات کر رہا تھا اسی نسبت کو اگر ہم سامنے رکھیں اس کو مد نظر پیش نظر رکھیں اور شاہ بالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا وہ قول بھی ہم سامنے رکھیں شاہ صاحب کے سانمی یہ بات موجود تھی کہ حضرت حسن کو رسول اللہ سے کیا نسبت تھی شاہ صاحب جانتے تھے کہ رسول اللہ حضرت حسن کے اوپر کس انداز سے فدا ہو جائے کرتے تھے چنانچہ حضرت حسن کی شہادت پر شاہ بالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ تو بظاہر حضرت حسن کی شہادت ہے لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ رسول اللہ کی شہادت ہے علی بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنہن کریمہ ان کو سواری کروا رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خوبصورت سواری ہے ماشاءاللہ حضور فرماتے ہیں اے عمر یہ دیکھو سوار کتنے حسین کیا بات کیا محبت اس کے بارے میں آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد رمضان ہماری شان میں گفتگو جاری ہے یہ ہماری سعادت ہے ناظرین کے ہمیں حضور حضور کی آل کا ذکر کرنا نصیب ہو رہا ہے ان کے نام کی برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں مزید بات کریں گے رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز این ڈیولپرز کی خوبصورت نشیات مختصر سے وقفہ وقفے کے بعد لوٹ رہے ہیں رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز این ڈیولپرز کی خوبصورت نشیات جو کہ پیش کی جا رہی ہے رمضان المبارک کی ان پور نور ساتھوں میں روزانہ ہم بیٹھ رہے ہیں علماء اکرام کے ساتھ روزانہ سیکھ رہے ہیں اور کوشش ہوگی کہ جب یہ رمضان ٹرانسفیشن مکمل ہو تو ہم اپنی عملی زندگی میں کچھ اپنی باتوں کو علماء کی باتوں کو اپنی زندگی میں عمل پیرا ہو سکیں ان باتوں پر اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں خوبصورت دن مبارک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے مولا علی کے سیدہ فاطمہ دوزارہ علیہ السلام علیہ وآبیہ کے شہزادے حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا دن اور علماء اکرام سے پوچھ رہے ہیں حضرت حضرات کریمین حضرات حسنین کریمین علی بھائی اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے سجدہ ریزی اللہ کو ہو رہی ہے لیکن وہ سجدہ حسنین کریمین کی وجہ سے طویل ہو رہے ہیں رشاد جزاک اللہ عصد بھائی اور آج کا دن بھی بڑا ہے اور اس سٹوڈیو میں جو موجود لوگ ہیں وہ بھی ہمارے لئے بڑی برکت ہیں اور برکت ہیں میں تو بہت ہی سینئر ہم ان کو دیکھا کرتے تھے دوکٹر صاحب کو اور سوچا نہیں تھا کہ کس دن برابر میں بھی موقع ملے گا بیٹھنے کا اور کچھ کہنے کا تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ہے اور ایسے لوگوں کا ہونا ہماری لئے بہت ضروری ہے جو موضوع چل رہا ہے اس حوالے سے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بس بیان کروں گا جو کہ آج کل کے جو موجودہ حالات اور جس طرح کا ہم لوگ کا ایک نیچر بن گئی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ کوئی ہمیں برا کہے تو ہم اس کو جواب میں کیا کچھ سنا دیا کرتے ہیں بے شک لیکن یہ وہ خاندان ہیں رسول اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح سے مشرقین اور کفار کو جواب دیا کرتے تھے ان کی باتوں کا اور پھر حسنین کریمین کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ کے بادار سے گزر رہے ہیں تو کسی شخص نے ان کی جازب نظر شخصیت کو دیکھ کے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ حسن ابن علی ہے تو تو اس نے قریب پہنچ گیا حضرت امام حسن کے وہ شخص قریب پہنچا اور اس نے بہت کچھ ان سے برے الفاظ میں گفتگو کی آپ نے بہت پر سکون اور مسکرا کہ اس کی تمام گفتگو سنتے رہے یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ ٹریننگ کیا ہوئی تھی اور اس کے جواب میں کس طریقے سے اور جب وہ اپنی گفتگو تمام کر چکا تو آپ نے جو پہلا سوال فرمایا وہ تھا کہ کیا تم یہاں نووارد ہو نئے آئے ہو مدینہ تو اس نے کہا جی تو اس نے تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو تمہیں جو حاجت ہوگی میں پوری کروں گا سبحان اللہ تمہیں اگر کوئی پیسے سے کوئی کمی ہوگی تو وہ میں جو سکت ہوگی پوری کروں گا تمہیں اگر کھانے پینے کی ضرورت ہوگی تو حسن کے گھر میں جو کچھ ہوگا وہ تمہارے لیے ہوگا اگر تم رہنا چاہو تو کچھ دوں میرے ہاں رہنا جب اس نے اپنی اس بدتمیزی کے جواب میں ایسا پرخلوس رویہ دیکھا تو وہ نادم ہوا اور اف کا طالب ہوا اور پھر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب وہ وہاں سے واپسی کا سفر تھا تو اس کے دل میں ان کے لیے سب سے زیادہ اگر عظمت تھی تو امام حسن کے لیے تھی تو کیا لوگ تھے کہ اپنے رویے سے اپنی خوش اخلاقی سے اپنی گفتگو سے رسول اللہ کے سامنے کوئی مجھ کیسے کیسے سوالات کرتے تھے اور آپ بڑے ہی تحمل سے سنتے تھے اور پہلی چیز یہ پوچھتے تھے کیا کچھ کہنا باقی ہے اللہ وقت تو وہ بھی فرمائی ہے اور ہمارے آج وہ جو ادم برداشت اور ہم لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں سب بھائی اس پہ دل خون کے آنسور ہوتا ہے ہم رسول اللہ ان کے خانوادے اصحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کے کچھ تو سیکھ لیں آمین تو بس یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ آج اس موقع کی مناسبت سے دے دیا جائے اور ایک بس آخری چیز کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے آج آپ کے یوم اولادت بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی مغفرت فرمایا آپ کی والدہ کی عمر میں برکت دے اور آپ کو خوب اوچا لے کے جائیں انشاءاللہ آمین حریب بھائی ہمیشہ کی طرح عدنان حفیظ بھائی موجود ہیں اور کیا ماشاءاللہ پنچوالٹی ہے عدنان حفیظ بھائی کی کیا خوبصورت انداز میں آتے ہیں اور اپنے نقوش چھوڑ کے چلے آتے ہیں عدنان حفیظ بھائی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ایک ماشاءاللہ ایسا نام سیلز کی حوالے سے علامہ صاحب جو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنی کوششیں کر رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت جی ایف ایس کی ہے ماشاءاللہ عدنان حفیظ بھائی کیا بتانا چاہیں گے جی ایف ایس کے اسلام آباد میں بھی ماشاءاللہ سے معاملات بڑی تیزی سے جاری ہیں پشاور کی طرف بھی روک ہو گیا ہے کراچی کے لوگ کلوٹس تو ایسے لے جاتے ہیں جیسے مٹر کے دانے اتنی تیزی سے بھگ جاتے ہیں بلکہ حسد بھئی تو کچھ آسان اقصاد کے معاملات ہیں بلکہ حسد بھئی پہل تو ہپی برٹھ ایٹو یو نہیں میرے آج برٹھ ایٹو اب بھی بتایا مجھے ڈاکٹر صاحب سترہ ہو گئی نا سر سترہ ہو گئی ہے سترہ ہپی برٹھ ایٹو یو سر آپ کو خود ہی نہیں پتا ارے حسد صاحب یقین کریں پرامیس بائی گارڈ ایک بچے میں سر مجھے اللہ والدہ اچھے بلکہ غائب رہی مجھے یقین کریں نہ مجھے دیٹ کا پتہ ہے کہ یہ اتنا مصروف ہوں میں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھا پرمردگار سلامت رکھے آپ کو بہت کامیاب کرے آپ جزاک اللہ سر بہت شکری ابھی علامہ صاحب نے آپ یقین کریں کہ آج یقین کریں مجھے اس وقت پر ناز ہو رہا ہے کہ میرا مولا حسن کی نسبت سے میرے جو ولادت کا دن ہے آج ان سے میچ کر گیا اللہ رب العزت اللہ رب العزت مولا حسن پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور ان کے وسیلے سے ہمارے مہاباک کی بھی مفرد فرمائے اور ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے بہت شکریہ مجھے یقین کریں بلکل یاد نہیں تھا مجھے بلکل یاد نہیں تھا اور آپ کی بات کو بھی کیچ نہیں کیا نا نہیں 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 وہ اتنا مہاب میں پروگرام میں بس علامہ صاحب پوچھ رہے تھے about یہ ڈی ایچ سیٹی اور ڈی ایچ سیٹی ان فاکٹ یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ موڈل بنا ہوا ہے علامہ صاحب یہ ڈیزی موڈل ہے ہمارے پاس لوتس بھی موڈل موجود ہے یہ ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں ایلیویشن ایک سو چالیس ایک سو پہنٹالیس ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ تک کا سکوائر یارڈ آپ کے پاس یہاں اویلیبل ہے تو اب ضرور آئیے اور جگہ کو بھی رونت بخشیاں پاکر انشاءاللہ اس کے علاوہ علامہ صاحب یہ ڈیزی موڈل اور لوتس میں نہیں سمجھ چکا سر ایکشلی یہ یہ نام ہے یہ ڈیزائنز ہیں اچھا ڈیزائنز ارکیٹیکشن نے جو سیبل انجینئرز نے کام کیا ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں موڈل یہ آپ کے پاس وقت ڈیزی ہے اچھا ڈیزی ہے لوتس ون لوتس ٹو ڈیزی یہ نام ہیں دیفوڈلز اور بہت ڈیفرنٹ ہیں ہم نے اس کو پریارٹی دی عدیب عثمانی بھائی ہمارے اگر اس کو ذرا زوم ان کر کے دکھائیں تو لوگ جان سکیں اچھا جی ادنام بھائی سر تو اچھا اس میں کہا آپ الیویشن کو فرنٹ کو چینج نہیں کر سکتے اندر ویلا کونسپ کیا ہے نیچے ایک کمرہ اوپر دو کمرے آپ عوامی نقشہ پہ کام کروا سکتے ہیں ہم سے کوئی ایڈیشنل کاؤس نہیں ہے اس فارے جی ایف اس کنسرن ایڈیشنل کاؤس نہیں ہے آپ کی خواہش ہے آپ اندر سے جو چاہے کروائیں ہم ریڈی ہیں آپ کے لئے کرنے پلان جیسے حسط بھائی نے بتایا پاکٹ فرنڈلی ہے بلکل ہے آپ اپنے حساب سے بتائیں یہ میرا بجٹ ہے میں سترے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں ہم تین سال کا پلان آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں تین سال پوسیبل نہیں ہے ہم تھوڑا آگے جانا چاہتے ہیں وہ بھی ممکن ہے آپ آپ بتائیں جیسا ہو ہم حاضر ہیں اچھا ادنا نافیل مجھے مختصر سے ایک بات بتایا مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا نورٹ ٹاؤن ریزننسی بوم کریئٹ ہوا ہوا ہے وہ بولان آفریدی کی ایک آڈمی کی وجہ سے کیونکہ ٹو ہم نے ڈھائی سال سے شروع کیا ہوا تھا بلک ون بلک ٹو بلک ٹری سولڈ آؤٹ ہے بلک فور ہم لائے ساتھ ساتھ اس کے مہران لیا ہے سٹیڈیم کے بلکل اس طرف آپ کو مہران مل رہا اور یہاں آپ کو بولان مل رہا ہے وہاں آپ کو اویلی بیٹی ہے ابھی مل سکتی ہے انشاءاللہ جلی جلی لوگ رابطہ کریں کہیں یہ چیزیں بھی حادثے نکل گئیں تو نئے پروجیکٹس آئیں گے پھر انتظار کرنا پڑے گا اللہ ربزہ جی ایف ایس بلڈرز کے آنر ارفان بھائی محسن بھائی منصور بھائی کوئی جزائے خیر عطا فرمائے جو باگستانیوں کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں علامہ صاحب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے آج کا جوان کیا سیکھ سکتا ہے دو باتیں ان لوگ صاحب نے بہت امدہ حوالہ دیا مہدیس دیلوی کا شہادت کا اس میں میں ذرا سی وضاحت اور آگے بڑھانا آگے بڑھانا ہوں تو انہوں نے کہا کہ رسول کو تمام کمالات عطا کی رہے ہیں تمام کمالات لیکن ایک چیز رہ گئی تھی وہ ہے شہادت تو اگر شہادت رہ جاتی ہے تو ایک کمی رہ جاتی ہے اور شہادت کی دو قسمیں ایک سرری ایک جہری ایک سرری ایک جہری تو اگر رسول کو شہید کر دیا جاتا تو دین نہ مکمل رہ جاتا کہ کیا کہنا چاہتے تھے ابھی شہید ہوگا نہیں کہہ سکے تو پرپردگار عالم نے وہ شہادت آپ کے دونوں بیٹوں یا نمازوں جن کو آپ کہنے امام حسن کو شہادت جہری اور شہادت سرری اور شہادت جہری اتا کی ایک دوسری بات یہ کہ مولانا ڈاکس صاحب نے ابھی شہاد فرمایا کہ امام حسن سر سے لے کر ناف تک اور امام حسین ناف سے لے کر پہتے کسول کی شہادت تھی میرے استاد محترم نے اس پر ایک جملہ کہا تھا کہنے کے کہ یہ کیا ہے کہ یہ اتنا امام حسن کہنے کے اوپر کے حسن میں ہاتھ آتے ہیں اللہ تو اگر امام حسن صلح کر رہے ہیں تو وہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور اگر حسین کربلا جا رہے ہیں نیچے کے حسنوں پیر آتے ہیں تو اگر حسین کربلا پیدا جا رہے ہیں تو وہ رسول ہے سبحان اللہ کیا ہے سبحان اللہ ڈاکٹ صاحب کوئی میسیج مختصر سا حضرت حسن رضی اللہ کے حوالے سے ہمارے علی امام بھائی نے بڑا اچھا پیغام دیا واقعہ سنا کے قبلہ اللہ صاحب نے بھی تو ان کے اندر کئی خوبیت تھی بردبار بھی تھے سخی بھی تھے ہند پیشانی بھی کمال کی تھی تو صرف یہ بات کافی نہیں ہوتی کہ ہم ان حضرات کا تذکرہ پڑھیں سن لیں اور بس اس کے بعد پھر پھر اگلے سال جب ان کا بلادت کا ذکر ہو تو پھر اس کے بعد ذکر کریں بلکہ ان چیزوں کو اپنانے کی ہم کوشش کریں آپ کے بردباری آپ کے سخاوات آئیے ساری چیزیں ہماری زندگی آ جائیں تو ان پروگراموں کی افادیت ہے تو اس طریقے سن کو دیکھنا چاہیے جس حضور فرما رہے ہیں جس نے حسنین کریمین یعنی کہ حسن اور حسین سے محبت کی محروم ہے وہ شخص جس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت نہیں ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ہمارے سینوں کو حضور کی اہلِ بیتِ اتھار حضور کے خلفاء راشدین تابعین تابع تابعین صدیقین شہدہ صالحین اولیاء اکرام سب کی محبتوں سے ہمارے دل کو ہمارے قلوب و اعظان کو منور رکھے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی اپنے تمام مہمانوں کو بہت شکریہ زندگی نے وفا کی تو کل آپ سب سے جی ایف ایس بیلڈرز این ڈیولپرز کی خوبصورت نشیات رمضان ہماری شان میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ